بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ترکی کے جو حالات ہیں وہاں کے زلزلے کے بعد وہ سب ہمارے سامنے ہیں بہت سارا نقصان ہوا ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس کی تلافی بظاہر بہت مشکل ہے اور بہت سارے ملکوں سے لوگ مدد بھی کر رہے ہیں بہت ساری تنظیمیں ہندوستان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کام کر رہی ہیں لوگوں کو بچایا بھی جا رہا ہے بہت سارے بچوں کو بچایا بھی گیا ہے کئی بچوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں کئی ماں باپ ایسے ہیں جن کے بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے خیر اس موقع پر ایک بہت بڑا بیان آل انڈیا مسلم پرسن لابور نے دیا ہے جو ہندوستان کی ایک معتبر تنظیم ہے انہوں نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فراغ دلی کے ساتھ متاثرین کی مدد کریں وہاں پر اپنی امداد پہنچائیں ملک کی جو معتبر تنظیم ریلیف کے لئے کام کر رہی ہیں ان کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کریں اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسن لابور نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ دنیا میں جب بھی حالات آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتے ہیں یعنی دنیا کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لہذا اس موقع پر ہمیں دعاوں کا خاص احتمام کرنا چاہیے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اسی طرح ہم کو ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو اس کے غصے کو اس کے غزب کو بڑھانے والا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ عالم اثلام پر رحم فرمائیں سب کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائیں آمین يا اہل اللہ يا اہل يا امت محمد النخوي العالم جنديرس تحت الانقاض ما في حدا يساعدنا لیکن بریسات الى كل جميع فرق الدفاع المدنی اللہ باطمی اللہ بحقربات تعالوا يا اہل لکا ما في حدا لکا شویقیف ما في قزام ما في العالم طيب وما عم نقدر اطالحا كرامي لالله لکا ماتت النخوي دخیلكم عیال كاملی تحت الانقاض تعالوا اللہ هو اکبار اللہ هو اکبار اللہ هو اکبار يا رب يا رب اللہ هو اکبار اللہ هو اکبار